ناظرین ایمکیم کی حکومت چھوڑنے کی دھمکی پر حکومتی اتحاد کی دوڑے لگ گئی ہیں وزیراعظم اتحدہ کی ناراض کی دور کرنے کے لیے متحارک ہو گئے خالد مقبل صدیقی کوشش احباز حریف، آصف زرداری اور مولانا فضل و رحمان نے ٹیل فون کیا ہے معاملے کو کوشش معاملات ایف ایم و تحفیم سے حل کرنے کی درخواست کی ہے جبکہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی فریقین کو منانے میں مصروف رہے اہمیت اختیار کر گیا وفاقی حکومت سے علیدگی کے معاملے پر ایمکیم پاکستان رابطہ کمیٹی نے ہنگامی اجلاس طلب کیا جس میں پارٹی قیادت کی جانب سے ایمین ایس سے استیفے مانگ لئے گئے ہیں اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ اگر حکومت حلقہ بندیوں میں مدد نہیں کر سکتی حکومت میں رہنے کا جواز نہیں ہوگا اس سمام صورتحال میں وزیراعظم شہباز شریف آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے خالد مقبول صدیقی سے علیدہ علیدہ رابطے کیے گئے ذرائع کا دعویٰ ہے وزیراعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی جانب سے ایمکیم کو جلدی مضبط پیشرف کی یقین دیانی کرائی گئی ہے معاملے پر کنوینئر متحدہ خالد مقبول صدیقی اور امین الحق نے بہادر آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری سے رابطوں کی تصدیق کی وزیراعظم صاحب سے بھی آپ کی ملاقات پاچیت ہوئی ہے اس میں کیا خالبات ہوئی ہے تم کو اپنے بتایا جو صورتحال اتنے حر سے کی ہے سب لوگ اپنا قدارہ نہ کر رہے ہیں مجھے امید ہے زرداری صاحب اپنے اومن کمیٹمنٹ پوری کرتے ہیں خالد مقبول صدیقی کے زیر ستارہ ترابطہ کمیٹنے کے اجلاس ہوا اس میں مختلف لوگوں کے مختلف رائے آتی رہے مختلف رائے آتی رہی فائنلی میرا خالد کے تمام اتارہ خالد مقبول صدیقی کو دیئے گئے ہیں ان کی وزر آدم سے بھی گفتگو ہوئی ہے خالد مقبول بھائی کی عاصف علی زرداری صاحب سے بھی بات چیت ہوئی ہے دوسری جانب ایمکیم کی جانب سے آج پی آئی بی کالونی میں ہونے والا جنرل ورکرز اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے